موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین و اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدا عبدوہ ورسولوہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناظرین کرام زبان کی آفتیں اس مبارک سسلے کی دوسری نششت میں آپ کا استقبال ہے پچھلے نششت میں ہم نے آپ کے سامنے زبان اللہ تعالی کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے اور اسی طرح سے زبان کو قابو میں رکھنا اس کی حفاظت کرنا اور اسے اللہ کے مرضی میں اشتعمال کرنا ان سارے چیزوں کے بارے میں سجدگی سے غور کرنا چاہیے چونکہ زبان بہت ہی خطرناک چیز ہے اور اس کی خطرناکی کو اس کی اہمیت کو ہم نے آپ کے سامنے دس نکات میں واضح فرمائے تھے آئیے اس دوسری نششت میں ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے زبان کی آفتیں اس کا تذکرہ شروع کرتے ہیں چنانچہ زبان کی آفتوں کے حوالے سے آپ کے سامنے انشاءاللہ پچیس آفتیں ذکر کی جائیں گی ابھی اس مجلس میں اور اس نششت میں صرف دو آفتوں کا تذکرہ ہوگا آئیے زبان کی آفتوں میں سب سے پہلی آفت اور زبان کی ہلاکتوں میں سب سے پہلی ہلاکت اور زبان کی خطرناکیوں میں سب سے پہلی خطرناکی کا تذکرہ کیا جائے اور وہ بلا شک و شبہہ نمبر ایک پر شرک و بدعات کی زبان سے ادائیگی ہے ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمارے اوپر اس بات کو فرض فرمایا ہے کہ ہم توحید کا زبان سے اقرار بھی کریں اور دل سے اس کو تسلیم کریں یقین کریں اور تمام آزائے جسمانی سے اسی کا مظاہرہ کریں تو زبان سے کسی طرح سے شرک کا اظہار اور شرکیہ کلمات ادا کرنا شرکیہ جو ہے باتوں کا ادا کرنا یہ ہمارے لئے جائز نہیں ہے اسی طرح سے ہمارے اوپر واجب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آپ کے مبارک جو سنت ثابت ہیں ان سنتوں پر عمل کریں ہم دین میں اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لئے جو عامال انجام دے جاتے ہیں اس میں ہم نئی عبادتوں اور نئی عامال کے ایجاد سے بچیں جنہیں بدعات کہا جاتا ہے لہذا زبان سے شرک کو ادا کرنا زبان سے بدعات کو ادا کرنا یہ زبان کی سب سے پہلی آفت ہے آئیے شرک کے بارے میں تھوڑی سی بات قرآن اور حدیث کے حوالے سے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے بے شک اللہ تبارک و تعالی نہیں معاف کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو چھریا جائے اور اس کے علاوہ جو گناہ ہوں گے اللہ جس کے لئے چاہے گا معاف کر دے گا سورہ نساء کی اس آیت ببارکہ میں اللہ نے فرمایا ہے اس طرح سے اللہ تعالی نے فرمایا ہے بے شک جو اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرے گا اللہ تعالی نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں ہوگا یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے چنانچہ دونوں آیتوں سے جو فائدہ اور جو خلاصہ نکلتا ہے اللہ تعالی شرک کو نہیں معاف فرماتا ہے اللہ تعالی نے شرک کرنے والے کے لئے جنت کو حرام کر دیا ہے اللہ تعالی نے شرک کرنے والے کا ٹھکانہ جہنم بتایا ہے اللہ تعالی نے شرک کرنے والے کے بارے میں بتایا ہے کہ اس کی کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا لہٰذا یہ شرک چاہے زبان سے ادا کی جائے چاہے دل سے اس کو مانا جائے اور چاہے آزا سے اس کو جاہے ظاہر کیا جائے شرک اور شرک ہے ہمارے بہت سارے احباب ایسے ہیں جو زبان سے شرک کو ادا کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے میرے بھائیوں کیا فرمایا حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کو یاد کیجئے جس میں نبی علیہ السلام نے ایک صحابی کو نصیت کرتے ہیں فرمایا تھا امام ترمیزی رحمہ اللہ نے اپنی جامعے میں اس کو روایت فرمایا ہے اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا ہے اے اللہ کے بندے جب مدد ماغنا ہو تو اللہ تعالی سے مدد ماغو اور جب کچھ دعا کرنی ہو کچھ سوال کرنا ہو طلب کرنا ہو تو اللہ تعالی سے ماغو اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا مت کرو اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مت طلب کرو بتائیے اگر ہمارا کوئی مسلمان بھائی اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے تو آپ سوچیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس عدیم نصیحت کی کتنی بڑی مخالفت ہے تو شرک کی ایک شکل زبان سے یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا کرے آدمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے مدد طلب کرے آدمی اللہ تعالی کے علاوہ کسی اور سے فریاد کرے اسی طریقے سے زبان سے شرک کی ادائیگی کے مظاہر میں سے ایک مظہر یہ ہے کہ آدمی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من حلف بغیر اللہ فقد اشرک جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے اس نے شرک کیا اس کو بھی عام تنمیزی رحمہ اللہ نے روایت فرمائی ہے ہماری ماں جو ہمارے لئے بہت عزت والی شخصیت ہے ہمارے باپ جو بہت ہی محترم ہیں ہمارے وستاذ بزرگان دین سارے کے سارے نہایت ہی باعزت ہیں عزت و تقریم کے لائق ہیں مگر ہم نہ اپنی ماں کی قسم کھا سکتے ہیں نہ باپ کی قسم کھا سکتے ہیں نہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھا سکتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من کان منکم حالفا فالیحل باللہ اولیہ سمد جس کو قسم کھانا ہو وہ اللہ کی قسم کھائے یا خاموش رہے اس حدیث کو بھی اصحاب السنن اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا یہ بھی شرک ہے جو زبان سے ادا کی جاتی ہے کسی طریقے سے ہمارے بہت سارے احباب کچھ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں جن سے اپنی قسمتیں معلوم کرتے ہیں جن سے اپنی مستقبل معلوم کرتے ہیں اپنی شادی کے بارے پوچھتے ہیں اپنی ملازمت کے بارے پوچھتے ہیں اپنی تجارت کے بارے پوچھتے ہیں اپنے آئندہ کے مسائل کے بارے پوچھتے ہیں جن کو مختلف نام دیتے ہیں کہیں کاہین کہا جاتا ہے کہیں نجومی کہا جاتا ہے عراف کہا جاتا ہے ان ساروں کے پاس جانا اور ان سے پوچھ کر کے ان کی باتوں کو سچ ماننا ان سے سوال کرنا میری شادی کب ہوگی میرے کتنے بچے ہوں گے میں مستقبل میں کیسے رہوں گا میرا بجنس کیسا ہوگا میری ملازمت کب ملے گی ان ساری چیزوں کو پوچھنا اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو کسی کاہین کے پاس آئے ایسے آدمی کے پاس آئے جو علم غیب کا دعویٰ کرتا ہے جو مستقبل کی باتیں بتاتا ہے مستقبل کی علم کا دعویٰ کرتا ہے اور اس کی باتوں کی تصدیق کرے اس سے سوال کرے تو اس نے اس کا انکار کیا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے اس کو بھی ابو دعود رحمہ اللہ نے روایت فرمایا ہے کیونکہ میرے بھائیوں ناظرین کرام ماں اور بہنوں اور بزرگوں اور نوجوان دوستوں علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اللہ کے علاوہ کوئی غیب کو جانتا نہیں ہے نہ آسمان میں نہ زمین میں انما الغیب اللہ غیب اللہ کے لئے ہے تو غیب کی باتیں اللہ کو معلوم ہیں اس لئے کسی اور سے پوچھنا آپ کے سامنے میں ایک واقعہ بتاؤں ایسے بہت سارے مسائل آتے ہیں کہ کوئی نعمت کسی کو ملتی ہے اللہ کی کوئی رحمت حاصل ہوتی ہے آدمی اس کو کسی اور کی طرف منصوب کر دیتا ہے بارش ہوئی تو کسی اور کی طرف منصوب کر دیتا ہے یہ سب زبان کی آفتیں ہیں یہ شرکیہ کلمات ہیں بارش برسانے والا اللہ اللہ تعالیٰ کے پاس قیامت کا علم ہے بارش کا نازل کرنے والا ہے کوئی آدمی کسی اور کی طرف منصوب کر دے اللہ کے نبی علیہ السلام کا واقعہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے حدیبیہ کی موقع پر جب سفر میں گئے تھے تو راستے میں بارش ہوئی صحابی بیانت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی نماز کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے بندوں نے کچھ کافر ہو کر کے صبح کیے اور کچھ مومن ہو کر کے صبح کیے جن لوگوں نے رات میں جو بارش ہوئی اس کو کسی نچھت رو ستارے کی طرف منصوب کر دیا ان لوگوں نے کفر کر کے صبح کیا ہے تو یہ نہیں درست ہے اسی طریقے سے شیخ خلبانی رحمہ اللہ کے صدر عادی صحیحہ میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے اور صحابہ سنن میں اس کو روایت فرمایا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نبی علیہ السلام سے کوئی بات کہی بعد میں آخر میں کہا ماشاء اللہ ہوا شئیتا جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کی نقیر فرمائی اور فرمایا اجعلتنی للہ ندہ اے اللہ کے بندے تم نے مجھے اللہ کا شریک بنا دیا ہے قل ما شاء اللہ وحدہ بلکہ تم یہ کہو جو تنہ تنہا اللہ چاہے وہی جو ہے کیا نام ہے ہوتا ہے تو ناظرین کرام زبان کے پہلی آفت ہے زبان سے شرک ادا کرنا ایسے شرکی آشار اس طریقے سے ایسے کلمات جو شرک پر مستمیل ہوں ایسے کلمات اور ایسے آشار ہم کو نہیں کہنا چاہیے آج یہ چیزیں عام ہیں اس چیز کو آپ مانئے کہ ہمارے مسلمان بھائی جتنا شرک میں واقع ہو گئے ہیں جتنا شرک میں پڑ گئے ہیں اتنا اور دوسرے گناہوں میں نہیں پڑے ہیں ہم کو زیادہ زیادہ اس کی طرح توجہ دینی چاہیے اسی طرح زبان سے بدعات کو ادا کرنا اور ایسی چیزیں بیان کرنا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے یہ زبان کی آفتوں میں سے ایک عظیم آفت ہے ناظرین کرام آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام سے خطبت الحاجہ ایک خطبہ مشہور ہے جسے ابو دعوت رحمہ اللہ اور دیگر محدثین نے روایت فرمایا ہے اور مشہور اور معروف ہے اللہ کے نبی علیہ السلام کے سنت اور طریقہ یہ رہا کہ واضح نصیحت کی مجلس میں جمعہ میں عیدین میں نکاح کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس خطبہ کو پڑھا کرتے تھے آپ سوچئے ہر جمعہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے یہ چیز پڑھتے تھے فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ حَدْيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ وَكُلَّ دَلَالَةٍ فِي النَّارِ نبی علیہ السلام کہتے تھے سب سے بہترین بات اللہ کی کتاب ہے اور سب سے بہترین طریقہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے اور سب سے بری باتیں وہ ہیں جو دین میں نئی ایجاد کی جائیں اور ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز یہ بدعات ہے اور ہر بدعات گمراہی ہے اور ہر گمراہی کا ٹھکانہ جہنم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناظرین اے کرام یہ ہر جمعہ میں ہر وعد و نصیحت کے موقع پر کیوں اس کو ممبر سے اور کیوں اس کو نبی علیہ السلام پڑھا کرتے تھے اسی لیے تاکہ ہمیں اور آپ کو اس کی خطرناکی سے آگاہ کریں ورنہ اس وقت صحابہ اکرام میں نعوذ باللہ کوئی بدعاتی موجود نہیں تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بدعات نہیں تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود موجود تھے جو تعلیم دیتے تھے صحابہ اکرام سیکھتے تھے اس پر عمل کرتے تھے مگر بعد میں آنے والوں کو اس کے خطرناکی سے آگاہ کرنے کے لیے اور اس کے بارے میں حساس اور بیدار کرنے کے لیے نبی علیہ السلام پڑھتے تھے تو زبان سے ایسی چیزوں کو ادا کرنا جو بدعات میں سے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے ثابت نہیں ہے یہ زبان کے آفتوں میں سے ایک آفت ہے اور آج اگر اس چیز کو ہم دیکھیں میں بہت زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ناظرین اکرام اپنے معاشرے سماج اور سوسائٹی میں اپنے محلے میں آپ دیکھ سکتے ہیں نماز کا معاملہ ہو روزے کا معاملہ ہو حج کا معاملہ ہو دیگر تمام معاملات ہوں بہت ساری مناسبات ہیں بہت سارے مواقع اور حالات ہیں کتنی ساری بدعات ہمارے مسلمان بھائیوں نے ایجاد کر لیے ہیں اور کتنے ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی ہیں جو ان بدعات کی طرف دعوت دیتے ہیں ان بدعات کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں ان بدعات کی طرف لوگوں کو ابھارتے ہیں اور اس پر ملک آرنے کی ترقین کرتے ہیں بہت افسوس کی بات ہے اور زبان کی یہ آفت سب سے بڑی آفت ہے ناظرین اکرام جس سے ہمیں بچنا چاہیے جھوٹ غیبت چگل خوری اس کا تذکرہ تم آگے کریں گے لیکن زبان کی یہ آفت سب سے بڑی آفت ہے شرک و بدعات کو زبان سے ادا کرنا اور شرک و بدعات کو زبان سے پھیلانا اور شرک و بدعات کی طرف زبان سے بلانا یہ آفت کو ہم سمجھیں اور آپ یاد رکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا جو انداز بتایا ہے قرآن کریم میں سورہ عصف میں اللہ تعالی نے فرمایا قُلْ حَدِهِ سَبِيلِ اَدُوْ عِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ آنَا وَمَنِ اجْتَبْعَنِ یہ میرا راستہ ہے میں اللہ کی طرف بصیرت یعنی علم کی بنیاد پر بلاتا ہوں میں اور میرے پیروکار تو گویا کہ اللہ کے دین کی طرف میں بلانا ہے اور بصیرت کی بنیاد پر بلانا ہے بصیرت کیا ہے کہ اس مسئلے میں اللہ تعالی کی جانب سے کوئی نص اور کوئی دلیل موجود ہو قرآن میں موجود ہو حدیث میں موجود ہو تو وہ کتاب و سنت کا ایک حصہ ہے اور شریعت کا ایک حصہ ہے اسلام کا ایک جز ہے آپ اس کی طرف بلائیں اگر وہ چیز قرآن و حدیث موجود نہیں ہے تو وہ شریعت کا حصہ نہیں ہے آپ نہ اس کو کہیں نہ آپ اس کو کسی کو بتائیں نہ آپ اس کی طرف کسی کو بلائیں اللہ تعالی نے سور فصلت میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ بھلا اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور خود نیک کام کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں یہاں پر ناظرین کرام غور کیجئے کہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ اللہ کی طرف بلائے اللہ کی طرف بلانا کیا ہے اللہ کی طرف بلانا یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآن کریم کی شکل میں حدیثوں کی شکل میں جو اپنا دین نازل فرمایا ہے ہم اس دین کی طرف بلائے جب ہم نئی چیز ایجاد کریں گے اور نئی نئی باتیں دین میں ایجاد کریں گے اور نئی نئی چیزوں کو جو ہے رواج دیں گے تو یہ اللہ کی طرف بلانا نہیں ہوگا تو زبان کی آفتوں میں سے یہ سب سے بڑی آفت ہے اور پہلی آفت ہے آئیے چلتے ہیں آگے زبان کی آفتوں میں سے دوسری آفت جو ہے وہ یہ ہے کہ زبان سے زینہ کا صدور ہوتا ہے زبان سے زینہ کا صدور ہوتا ہے زینہ کتنا خطرناک گناہ ہے اور کتنا قبیح عمل ہے اور کتنی بطرین عادت ہے جس کے بارے میں ہم اور آپ جانتے ہیں اور اس کے کتنی قباہت کتنی شناعت اور کتنی مضمت شریعت اسلامیہ میں کی گئی ہے اس کے قباہت اور شناعت کو بیان کیا گیا ہے اللہ کے نبی حدیثوں میں بیان فرمایا ہے زبان سے بھی زینہ ہوتا ہے آئیے ہم اس وصلے کو سمجھیں کہ زبان سے زینہ کیسے ہوتا ہے میرے بھائیو تو زبان سے زینہ ہونے کا مطلب کہ ہم زبان سے عشق و معاشقے کی باتیں کریں ہم زبان سے زینہ کے مطالق باتیں کریں ہم زبان سے پہش اور بہیائی پر مشتمل گانے گنگنائیں ہم زبان سے ناجائز کلمات ادا کریں جو عشق اور معاشقے سے مطالق رکھتے ہوں تو یہ زبان سے زینہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں نقل فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے ابن آدم پر اس کا حصہ لکھ دیا ہے یہ اس کو ضروری طور سے پانے والا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ زبان کی زینہ یہ کیا ہے بات کرنا ہے زبان کی زینہ یہ گفتو کرنا ہے زبان کی زینہ یہ کلام کرنا ہے اب اہاں پر ذرا غور کیجئے اور سنجیدگی سے سوچئے کہ کسی اجنبی لڑکی سے ہمارا پیار و محبت کی بات کرنا کیا یا زینہ نہیں ہے کسی اجنبی لڑکی سے عشق معاشقے کی باتیں کرنا یا زینہ نہیں ہے کسی اجنبی لڑکی سے اس طرح کے کلمات اور گفتگو کرنا جو ہے کہنا زینہ نہیں ہے تو میرے بھائیوں اور ناظرین کرام یہ زینہ ہے اسی طریقے سے عشق اشعار پڑھنا غزلیات جو فہش پر مشتمل ہو بےہائی پر مشتمل ہو اور ایسے افسانے اور ناول جو فہش اور بےہائی پر مشتمل ہو ان کو پڑھنا ان کو زبان سے ادا کرنا کیا یہ زینہ نہیں ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ زبان کی زینہ یہ گفتو کرنا ہے یہ باتچیت کرنا ہے تو زبان سے زینہ یہ ہے کہ انسان عشق و معاشقے پر مشتمل باتیں کرے گانا گنگنائے ہمارے کتنے نوجوان دوست ہیں آج جو ہے وہ گانا گنگناتے رہتے ہیں بدائے اس کے کہ وہ سبحان اللہ والحمدللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ پڑھے اللہم صلی علیہ محمد درود شریف کبیت کرے ہمارے نوجوان گانے پڑھتے ہیں ہمارے نوجوان گانے گنگناتے ہیں ہمارے نوجوان افسانے پڑھتے ہیں ہماری ماں اور بہنیں کتنی ہیں جو اس طرح کی برائیوں ملوث ہیں تو میرے بھائیوں ناظرین کرام یہ زینہ میں ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ایک حدیث سنیے ابو بخاری اور مسلم رحمہ اللہ کی روایت کردہ حدیث ہے اللہ کے نبی علیہ السلام شیر کے بارے فرماتے ہیں وہ اشعار جو غزلیات میں سے ہیں وہ اشعار جو عشق و معاشقے پر مشتمل ہیں وہ اشعار جو جو جائے کہنام ہے لڑکے اور لڑکیوں کے تعلقات اور ان سے ملنے اور جننے اور پیار اور محبت پر مشتمل ہیں یہ اشعار کے حیثیت کیا ہے اور یہ کتنے گندے ہیں اور یہ کتنے خراب ہیں ایک مسلمان کو ان سے کتنی گھن کرنی چاہیے کتنی نفرت کرنی چاہیے اور کتنا ان سے دور رہنا چاہیے آپ اس کا اندازہ اس حدیث سے لگائیے جو حدیث بخاری مسلم رحمت اللہ علیہ وسلم کی روایت کردہ ہے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ کی نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کے پیٹ میں ایک آدمی کے دماغ میں ایک آدمی کے ذہن میں پیپ بھر جائے الٹی بھر جائے اور گندی چیزیں بھر جائیں یہ زیادہ بہتر ہے کہ اس کے دماغ میں اس کے ذہن میں گندے اشار ہوں آپ کے ذہن میں گانے ہوں آپ کے ذہن میں اچکیا اشار ہوں آپ کے ذہن میں ناجائز پیار اور محبت پر مشتمل گفتگو اور اس کے واقعات اور قصے اور کہانیاں افستانے اور نابل ہوں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے اچھا تھا کہ آپ کا ذہن آپ کا دماغ آپ کا پیٹ یہ الٹی اور قے سے بھر جاتا تو یہ آپ کے لئے زیادہ بہتر تھا اس کے کیس طرح کے گندے اشار سے بھر جائے تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث میں گندے اشار کی مضمت کی گئی ہے ہمارے نوجوانوں کو سمجھنا چاہیے گانے کی جو ہے گانے کی نقصانات کو اور گانے کی قباہت کو اور ایک حدیث آپ کے سامنے میں نقل کروں عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے ابودعود رحمہ اللہ نے اپنے سنن میں روایت فرمایا ہے موقوف ہے عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لیکن اس کو مرفوع کا حکم ہے اس لئے کہ یہ ایسی بات ہے جو اپنی جانب سے نہیں کہی جا سکتی ہے تو عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا بیان فرماتے ہیں کہتے ہیں گانا یہ دل میں نفاق کو ایسے ہی پیدا کرتا ہے جس طریقے سے پانی پودے کو اور درک کو بہاتا ہے نوجوان دوستو میری ماں اور بہنوں اور تمام ناظرین اگرام اس پر گور کرو اس حصر پر اس حریص پر گور کرو کہ گانا آج جس میں ہمارے نوجوان ملوث ہیں اور دیکھئے چلتے پھرتے بیٹھتے گانا سننے کے گنگنانے کے اور گانے کے شوقین ہیں اس گانے کے بارے میں کیا ہے کہ یہ گانا ہمارے دل میں نفاق پیدا کرتا ہے نفاق کیا ہے میرے بھائیو نفاق یہ خطرناک بیماری ہے جو کفر سے بھی بتر ہے اس لئے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کا انجام کافروں سے بتر بتایا ہے فرمایا منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے یہ منافقین وہ لوگ ہیں جو ایمان کو ظاہر کرتے ہیں جو اسلام کو ظاہر کرتے ہیں مگر ان کے دل میں کفر چھپا ہوا ہے جو دل سے ایمان نہیں لاتے ہیں زبان سے صرف ظاہر کرتے ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہے آپ ذرا سوچئے میرے ناظرین کرام نوجوان دوستو غور کرو کہ فرماتے ہیں گانا گنگنانے سے گانا سننے سے گانا پڑھنے سے گانا یاد کرنے سے آپ کے دل میں نفاق بڑھتا ہے کیسے بڑھتا ہے جیسے پانی پودے کو بڑھاتا ہے آپ نے گھر کے پاس کوئی ایک پودا لگائیے تو آپ کیا کریں گے تھوڑا تھوڑا روز آنا اس میں صبح شام پانی جاتے ہیں آپ صبح شام اس میں پانی جاتے ہیں وہ پودا آہستہ 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 بڑھتا جاتا ہے تو اس طریقے سے جس طریقے سے آپ پانی ڈال کے اس کو بڑھاتے ہیں ایسے آپ صبح شام جب گانا گاتے ہیں اور گانا گاتے 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 رہتے ہیں آپ کی عدد بن جاتی ہے تو یہ گانا آپ کے دل میں منافقت پیدا کر دیتا ہے نفاق بڑھتا جاتا ہے اور ایک دن آتا ہے نعوذ باللہ قول عیاض باللہ اور جو ہے کہنا میں انسان جو ہے کہنا میں منافقت میں اتنا بڑھ جاتا ہے کہ مرتے دم تک بھی گانا گانے لگتا ہے بہت سارے ایسے واقعات ہوتے ہیں ہمارے نوجوان دوست گانا سن رہے ہیں یا گانا گا رہے ہیں اس حالت میں ان کا انتقال ہو جاتا ہے کتنی بری موت ہوتی ہے میرے نوجوان دوستو تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ زبان سے اس طرح کی چیزوں کا عدا کرنا اور ان کو جو ہے کہنا یہ زبان کی ایک بہت بڑی آفت ہے اور یہ زبان سے زناکاری ہے لہذا نوجوان دوستو کو چاہیے کہ اس طرح کے اشعار کو اس طرح کے باتوں کو ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے وہ فکر و عذکار کی طرف آئیں آپ کے لئے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر کو بالکل حرام اور ناجاج نہیں قرار دیا ہے آپ توحید پر مشتمل اشعار پڑھئے آپ توحید پر مشتمل کلمات پڑھئے آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر مشتمل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر مشتمل اشعار کو سنیے پڑھئے کہیے گنگنائیے کوئی منع نہیں کرتا ہے آپ کو سب کو معلوم ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی شعر کہی جاتی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام کے شاعر تھے حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں کفار مکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی توہین میں اشعار کہتے تھے یا کفار مکہ کے شعورہ اشعار کہتے تھے تو حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کا دفاع کرتے تھے اور حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نہوں اس کا دفاع کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ کہتے تھے اے حسان اس کا جواب دو اور اللہ تعالیٰ سے کہتے تھے اللہم ایدہو بروح القدس اے اللہ تو ان کی جبریل صلی اللہ علیہ وسلم سے مدد فرما شائرِ رسول کہہ جاتے ہیں حسان علیہ السلام تو اچھے اشار پڑھئے توحید پر مشتمل اشار پڑھئے سنت پر مشتمل اشار پڑھئے صحابہ کے تعریف پر مشتمل اشار پڑھئے صحابیات کی تعریف میں اسلام کی تاریخ میں اور اس طریقے سے اچھے اشار پڑھئے تو یہ اس سے منع نہیں ہے آپ اس کو پڑھئے اس کو یاد کیجئے آپ شورائے اسلام بنیئے آپ اشار کہیے تو ان ساری چیزوں کو نہ کہہ کر کے اور عشقیہ باتیں جو کی آج عام ہو چکی ہیں آج معاشرے میں ہمارے بہت سارے حباب ایسے ہیں جو ان کو برائی نہیں سمجھتے ہیں اور ان کو غلطی ہی نہیں سمجھتے ہیں ان کو گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں اس سے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں بہت خطرناک چیز ہے اور میرے ناظرین اکرام میرے نوجوان دوستوں اور ماں اور بہنوں بہت بری چیز ہے تو زبان کی آفتوں میں سے دوسری آفت یہ ہے کہ زبان سے زنا کا صدور ہوتا ہے اور یہ عشق و معاشق پر مشتمل باتیں یا اشار کہنا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو سب کو ان دونوں آفتوں سے جو ہم نے بھی سنے ہیں اس سے محفوظ رکھے اور یہ ہماری دوسری نشست یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ تیسری نشست میں ہم زبان کی آفتوں کے اور مزید آفتیں آپ کے سامنے ذکر کریں گے اللہ تعالیٰ سب کو سننے سے زیادہ کہنے سے زیادہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اتا فرمائے ہدا ما اندی اللہ تعالیٰ آلم والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علا محمد وصلم تسلیما کثیرا